السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامدن ومسلی ان ام آباد ناظرین اکرام دارالخیر فاؤنڈیشن کے شعبے دعوت و تبلیغ میں آپ سب کا استقبال ہے ایک بہت ہی حساس اور بہت ہی مفید اور کارامت موضوع لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں نشا خوری کی لانت آج آپ دیکھیں گے نشا خوری کا گراف کتنا بڑھ گیا ہے لوگ منشیات کے کس قدر عادی ہوتے جا رہے ہیں کتنے گھر برباد ہو رہے ہیں کتنی عورتوں کا سہا گجڑ رہا ہے کتنے ماں باپ ایسے ہیں جن کا خواب ادھورہ پڑا ہے ان کے بچے بگڑ رہے ہیں اور وہ نشا خوری کی لانت میں گرفتار ہیں پورا معاشرہ کراہ رہا ہے سسک رہا ہے انشا خوری کے نتیجے میں کتنی سماجی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں اور یہ بیماری رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے اس لئے ضرورت ہے سماج کے حساس لوگوں کو آگے بڑھنے کی ممبر و محراب سے صدائیں بلند ہو اور جو بھی اثر و رسوخ والے لوگ ہیں وہ اس لانت پہ قدغن لگانے کی حد تل امکان کوشش کریں ورنہ ہمارے بچے یہ نئی پود نئی نسل یہ تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکی ہے ہلاکت و بربادی ان کا مقدر بن چکی ہے نشا خوری بہت بڑی لانت ہے ہماری شریعت میں ہر وہ چیز جو نشا لائے بلکل کلئر طور پہ حرام ہے چاہے وہ لکویڈ ہو چاہے وہ کوئی سوکھی چیز ہو چاہے کوئی گیلی چیز ہو جیسے شراب ہے چرس ہے بھنگ ہے افیون ہے یہ ساری چیزیں حرام ہیں اور ہماری شریعت میں ایک فرمولہ ہے کل و مسکرین خمر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ چیز جو نشا لائے وہ شراب ہے صرف وہ لکویڈ شراب نہیں ہے جو بھی چیز یہ عام ہے جنرل ہے جو بھی چیز نشا لائے وہ شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے اس کے بعد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے من شریب الخمرہ فی الدنیا فماتا وہوید منوها لم یتب منہا لم یشربہا فی الاخرہ جو دنیا میں شراب پیتے ہوئے مر گیا برابر شراب پیتا رہا بغیر توبہ کے مر گیا آخرت میں وہ شراب سے محروب ہو جائے گا اگر وہ اپنے اگر وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں چلا بھی گیا تو جنت کی جو عالی قسم کی شراب ہے اس سے وہ محروم ہو جائے گا اللہ اس پر پابندی لگا دیں گے اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الخمر ام الخبائف شراب تمام بیماریوں کی ماہ جڑھے من شرب الخمر لم تقبل منہ سلاة ناربعین یوما جو شراب پیے گا چالیس دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی فرمایا وَمَمَّا تَوَحِيَ فِي بَتْنِهِ مَا تَمِیتَتَن جَهِلِيَا جو مر گیا اور شراب اس کے پیٹ میں ہے وہ جاہلی موت مرے گا اور ایک اور روایت میں فرمایا کُلُّ مُسْكِرِن حَرَام ہر وہ چیز جو نشال آئے وہ حرام ہے وَإِنَّ عَلَى اللَّهِ عَاقْدًا لِمَن شَرِبَ الْمُسْكِرَ اَنْ يَسْتِعَهُ مِن تِينَةِ الْخَبَالِ ہر وہ چیز جو نشال آئے وہ حرام ہے اور یہ اللہ کے اوپر اہد ہے کہ اگر کوئی شخص شراب پیتا ہے اللہ اسے تینة الخبال سے پلائے گا یہ تینة الخبال کیا ہے پوچھا گیا تو نبی نے فرمایا عُسَارَةُ أَهْلِ النَّارِ اَوْ عِرْقُ أَهْلِ النَّارِ اہلِ جَعَنَّمْ کا پی پسینہ خون جہاں بہت کے جمع ہوتا ہے نموز باللہ اس سے اللہ پلائے گی کتنی شدید وعید ہے اس کے اندر غور کرنے کا مقام ہے اور ایک روایت میں کہ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر جس کا اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان ہو فَلَا يَجْلِسَ عَلَى مَا اِدَتٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرَ ایسے دسترخان پہ نہ بیٹھے جس پہ جام و شراب کا دور چلتا ہے شراب کی گردش ہے ایسے دسترخان پہ قطان آدمی نہ بیٹھے تو شراب کے بارے میں اتنی شدید وعیدیں آئی ہیں کئی حدیثیں میں نے آپ کے خدمت میں ناظرین کرام رکھی ہیں اب آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید میں اللہ جلال شان ہو کیا فرماتے ہیں اے ایمان والو بے شک شراب جوا پانسے کے تیر بوت یہ ساری چیزیں نجس ہیں تو تم ان سے پرہیز کرو شاید کی کامیاب ہو جاؤ شیطان چاہتا ہے کہ شراب اور جوا کے نتیجے میں تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی پھیلا دے تو شراب اتنی خطرناک چیز ہے جس کے بارے میں آپ نے اتنے سارے نصوص اتنے سارے دلائل جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں ان دلائل پہ آپ غور کیجئے اور اپنے بچوں کو تباہی اور ہلاکت سے بچائیے یہ نوجوان نسل نئی پود گمراہ ہو رہی ہے برباد ہو رہی ہے کتنی جانیں تلف ہو رہی ہے اور اگر آپ سروے کریں آپ جائزہ لیں تو روزانہ کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں کتنے لوگ ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نشاہ خوری کے نتیجے میں موت کے موہ میں جا رہے ہیں اور کتنے بچے ابھی جوانی کی دہلیز پہ انہوں نے قدم بھی نہیں رکھا ہے اور نشاہ کی لانت میں گرفتار ہو کر کے وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں کتنے جوانوں کی جوانی غارت ہو جاتی ہے اور وہ بھرپور جوانی میں وہ گھل جاتے ہیں سڑنے لگتے ہیں اور دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کتنے گھر اجڑ جاتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں اس لئے اگر معاشرے کو تباہی سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو نشاہ خوری کی لانت سے دور رکھنا پڑے گا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی اور اپنے معاشرے اور سماج کا جائزہ لینا پڑے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سماجی برائی کو ہمارے درمیان سے ہمارے بچوں کے دلوں سے اللہ سبحانہ وتعالی اس بیماری کو نکال دے اور ان کے دل میں تو اللہ رسول کی محبت ڈال دے اور ایسی چیزوں کی محبت ڈال دے جو ان کے لئے دین دنیا دونوں کے اعتبار سے نفع بخشو آمین و ماتوفق اللہ بللہ وصل اللہ علیہ وآلہ نبینا محمد و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دارالخیر فانڈیشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں